ساتھ اور آٹھ جنور وری کی رات کو جب برباری اور طوفان میں مری اور گلیات میں جب لوگ پھنس گئے تھے اسی دوران جب میں سیاؤں اور جو میرے سٹاف کے ممبر تھے ان کے لیے کھانے کے لیے بزار سے کھانا لے کے جا رہا تھا تو یہ بندر اور کتے جو ہیں وہ کھانا موئی سے چھنا اسی دوران موئی سے احساس ہوا کہ یہ بھی بکھیں کافی احساس تھے موسیقی پولیس کی چوکی چھنگنگلی میں بطور ایرکن سٹیبل تینہات ہوں اس دفعہ گلیات میں بہت زیادہ برباری ہوئی ہے جس کی وجہ سے جنگلیہ گیا جنگل میں بندر کتے وغیرہ انہوں نے دیاتو کا رکھ کر دیا تھا جو میں نے اپنے جو اڑرو برادریہ اور اپنے بسات کے مطابق جو بندر یہاں پر رہ گئے تھے جو بھو کشکار تھے ان کو ان کی تاہن سے اور اپنی بسات کے مطابق میں جو روزمارہ کی بنیاد پر ان کو خوراک مہیا کرتا رہا ہوں میں جب بھی روٹین کی پروٹولک پر چوکی سے لکلتا ہوں تو میں دکان سے ان کے لیے چھلی املوک اور گندوں وغیرہ لے لیتا ہوں اور جب میں اس مقام پر پہنچتا ہوں تو یہ بندر میں اسے اتنے منوس ہو گئے کہ جب بھی سرکاری گاڑی کو دیکھتے ہیں تو اس کیٹ پر جم ہو جاتے ہیں تو جو میرے پاس جو خوراک ہوتی ہے میں ان کو پر ڈال دیتا ہوں جس سے کچھ آتا کہ ان کی بھوکم ہو جاتی ہے